اللہ کے فضل سے دنیاوی مرفعت سے ہم کوسو دور بھاگتے ہیں یہ ہماری دعوت کی کامیابی کا راز ہے اور میں اپنے بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں نمبر ون عورت کے فتنے سے بچیں نمبر ٹو مال کے فتنے سے بچیں اور نمبر تین تکبر فیم مشہوری اس کے فتنے سے بچیں دنیا کا کوئی شیطان آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پچا سکتا اور الحمدللہ میں تینوں سے بچتا ہوں اللہ کے فضل سے اور اس میں میرا کمال نہیں ہے بھائی نیچر مولے اللہ تعالی نے ایسا بنایا آپ دیکھ لیں اس لئے مجھے پوری دنیا سے ویزے آفر ہو رہے ہوتے ہیں ایبن یہاں پہ یہ ایسے لوگ بھی ان بھائیوں کو پتا ہے جو کہہ رہے ہیں جی یورپ کے کسی ملک میں کے نیشنلٹی لے کے دیتے ہیں آپ وہاں آنکہ دعوت کا کام کریں اسٹریلیا سے امریکہ سے اتنے منوں کا ویزا بھیج رہے ہیں ایک مہینے کے لئے آ جائیں میں کہتا ہوں نا کیوں کیا کرنا ہے آکے مجھے آت لگانا ہے آپ نے شخصیت پرستی کرنی ہے بت پرستی کرنی ہے کوئی بت کھڑا کرنا ہے آپ کو مجھ سے محبت اللہ اور اس کے محبوب کے لئے تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں کیا کسی غار میں بھی چھپ کے جہاں پہ سگنل آ رہے ہوں تو آپ وہاں پہ دیں یہاں صحیح بات ہے یہاں پہ ہماری الحمدللہ روزانہ کی پچیس تیس چالیس پچاس باز کا سو تک ڈاک نکلتی ہے آل آور دو پاکستان بلکہ آل آور دو ورڈ باقی ملکوں والے یہاں سے مگوا لیتے ہیں تو فری جاتی ہے ڈاک ایسے ایسے ڈریس آتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکیا مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے ان سے یہ بارے بھائی پوچھتے ہیں آپ کو انجین وہ کہتے ہیں موبائل کے سگنل آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و گوگل دامد برکاتم العالیہ یعنی اس کی جو پوزیٹیو چیز ہیں نیگٹیو چیزوں کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا نیگٹیو تو ہار انسان میں موجود ہے آپ اپنے جین علماء کو حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ان میں صرف نیکی کا ہی مادہ ہوتا ہے پکی وہ کہتے ہیں یوٹیوب انہوں حافظہ اللہ کہتا ہے وہ دیکھتے برائی بھی یہتے ہیں تو اڈے مولویچ کوئی برائی نہیں ہے ہار انسان کے اندر برائی اور اچھائی کا مادہ ہے اس کے باوجود آپ کے بزرگ حافظہ اللہ ہیں تو یوٹیوب میں تو اچھائی کے مادے زیادہ ہیں as compared to آپ کے حافظہ اللہ کے کیونکہ وہ حافظہ اللہ یا دامد برکاتم العالیہ یا مدہ ظلہ ہو اپنے فرقے کا ہے یوٹیوب تو کوئی لیاز نہیں کرتا یوٹیوب میں آپ لکھیں گے یا تو نبی تو وہ یہ نہیں کہہ گا کہ اچھا ہے لکھنے اللہ دیوبندی ہے تو میں صرف دیوبندیاں دے کلپ کھولا ماں اوکے کہا نہیں جی یا تو نبی تو انجینئر صاحب میں دیکھو ٹھیک ہو گا وہ تو یہی کرے گا نا آپ لکھیں داڑی کی لمبائی آپ چاہے داڑی آپ کی چھوٹی ہے یا لمبی ہے اس نے کلپ وہ کھولنا ہے جو سب سے زیادہ دیکھا گیا آپ لکھیں جیوٹیوب پہ داڑی کی لمبائی تو دیکھ لیں کس کا کلپ اوپر آ جائے گا تو وہ یوٹیوب کا کوئی فرقہ نہیں ہے گوگل کا کوئی فرقہ نہیں یہ اللہ کے فضل سے ایک اللہ نے سچائی کا موڈ دیا اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں پہلے تو کبھی کسی نے نکھی سر پہلے بھی تھے لوگ آج یوٹیوب کو آپ نکال دیں تو یہ فتنہ اسی ایک اکیڈمی تکی رہا تھا آج جو پوری دنیا میں سارے بریازموں میں دعوت سنی جا رہی ہے یہ کیسے پہنچنی تھی اگر یوٹیوب کی وجہ سے پہنچی ہے سر اس طرح کے لوگ پہلے بھی موجود تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے رسورسز وہ زمانے میں نہیں دیئے ہوئے تھے تو ان کی دعوت اسی طریقے سے دفن ہوگی ان کے ساتھ ہی اپنے گلی محلے گھاؤں تک وہ اپنے اس فتنے کو عالمی نہیں کر سکے یعنی ازمائش کو اور صورت و عراف میں آتا ہے نا کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب اچھائی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو گمراہی نظر آتی ہے اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو اچھائی نظر آتی ہے تو وہ جو لوگ خود فتنے کا شکار ہیں جب وہ سچائی سنتے ہیں تو ان کو فتنہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے والے کوئی ذاتی تو نہیں ہے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان ہوتی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے